اسلام علیکم کیسی ہے جناب میری پیاری سیوٹیو فیملی امید کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی کی خوب رحمتیں اور کرم نوازیوں کی بارشیں آپ پہ ہوں اور اللہ سبحانہ تعالی کی توفیق سے آپ خوب خوب دروش شریف پڑھیں اور اللہ سبحانہ تعالی آپ کے ہر دکھ ہر غم کو دروش شریف کے وسیلے سے دروش شریف کے صدقے سے آپ کی ہر دکھ کو ہر مشکل کو ہر پریشانی کو خوشیوں سے کامیابیوں سے اور آسانیوں سے ریپلیس کر دے انشاءاللہ آمین سم آمین میری پچھلی ویڈیو کے بعد بہت سارے لوگوں کو یہ پوچھنا تھا کہ جن سسٹر کی میں نے سٹوری شیئر کیے تو وہ سسٹر جو تھی وہ دروش شریف کتنی دفعہ پڑھتی تھی ان کو کتنا ٹائم لگا اور کس طرح سے جنر نے اپنے دروش شریف کی روٹین کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا ان سارے کوئیسٹنز کے جواب جو ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائیں گے ان سسٹر سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ سب ایکسپلین کر دیں آپ سے جو ہے وہ ایک سسٹر اپنی سوری شیئر کر رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی لائف میں میریکلز ہوئے کس طرح سے رکاوٹیں تھیں لیکن دروش شریف کنٹنیس پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو راستے دکھاتا رہا ان کے لئے وہ اسباب بنے جس سے کہ ان کے لئے جو ہے وہ پرابلمز سے نکلنا آسان ہو گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ ان کی پرسنالیٹی میں حالات کی وجہ سے واقعات کی وجہ سے جو بھی رکاوٹیں آگئی تھیں جو بھی ویکنس آگئی تھی جو دکھ پریشانیات تھیں ان کو کیسے خوشی سے یقین سے جو ہے وہ بھر دیا اور کس طرح سے جو ہے فانلی جس چیز کے لئے دعا مانگ رہی تھی وہ کام بھی ان کا ہو گیا یہ سسٹر کہتی ہیں کہ جب انہوں نے شروع کیا تو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کا جو ہے وہ بگننگ تھی جب ان کو کسی نے یہ بتایا کہ ان کو دروشری پڑھنا شروع کرنا چاہیے کہتی ہیں شروع میں جو ہے وہ میں تصویبیں پڑھتی تھی اور کہیں باہر جاتی تھی تو انگلیوں پر بھی پڑھ لیتی تھی اور تب تک کاؤنٹر وغیرہ نہیں تھا پھر کہتی ہیں کہ اس طرح تھا کہ چونکہ یہ جانب کرتی تھی جب باہر جاتی تھی تو رہ جاتا تھا پھر صرف زبانی پڑھتی تھی گنتی نہیں تھی کہتی ہیں آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ پھر میں نے کاؤنٹر لے لیا کاؤنٹر پہ بھی باہر بھی جب گھر سے جاتی تھی تو بھی میں کاؤنٹر پہ کاؤنٹ کرتی رہتی تھی اور فرسٹ سوال لاکھ جو تھا وہ ان کا ختم ہوا تقریباً چار سے پانچ مہینے کے اندر اور فرسٹ سوال لاکھ جب انہوں نے ختم کیا تو یہ دروشری پڑھتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد پھر انہوں نے جو تحجد گروپ جوائن کیا ہوا تھا جو فرنڈز نے گروپ بنایا ہوا تھا اس گروپ میں ساری فرنڈز نے مل کے پڑھا تقریباً سوال لاکھ درودِ ابراہیمی اور اس میں پھر اور تین چار مہینے لگ گئے پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری لائف میں چینجز آنا شروع ہوئے راستے کھلے اسباب بنے تو پھر میرا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا میرا دل ایسے خوش جاتا تھا دروشری پڑھ کے کہتی ہیں اس اچھی سی فیلنگ کے لیے میں نے پھر اپنا پڑھنا شروع کیا اور تب تک میں نے درودِ خزری کے لیے بہت سن لیا تھا پڑھ لیا تھا پھر انہوں نے درودِ خزری کی نیت کر کے پھر سوال لاکھ پڑھنا شروع کیا وہ سوال لاکھ جب تقریباً تین چار مہینے ہو گئے پڑھتے ہوئے اور ابھی کمپلیٹ ہوا ہی تھا تو کہتی ہیں کہ پھر وہ میریکل ہو گیا جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہتی ہیں کہ جہاں جس جگہ پر میری لاسٹ بات جو تھی وہ ختم ہوئی تھی جہاں میرا رشتہ پکا ہوا تھا اور مجھے سب کچھ پسند تھا زسران بھی پسند تھا جس بندے کے ساتھ جو ہے وہ بات پکی ہوئی تھی وہ بھی پسند تھا اور اچھی چل رہی تھی کہ بس اچانک سے جھکڑا ہوا اور سب ختم کہتی کہ ایسا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے کانٹیک کر لیا اور کہتی سب سے پہلے تو میں اپنے ایکس جو فیانسی تھے میں ان سے ملی اور انہوں نے جو ہے وہ خود کانٹیک کیا ملے اور پھر انہوں نے جو ہے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پھر سے جو ہے وہ بات چیت کو سٹارٹ کرنا چاہتے کہتی میں تو وہ پہلے کانٹیکٹ ہونا اس کے بعد ان کی اس خواہش کا اظہار میرے لئے یہ بھیران کنترین بات تھی اور یہ تو ناممکنات میں سے تھا کیونکہ دونوں فیملیز کی اتنی زیادہ بات بڑھ گئی تھی اتنا جھگڑا ہوا تھا اتنی باتیں ایک دوسرے کو سنا دی نہیں تھی کہ جس کو کہتے ہیں نا پروپر دل برے ہو جانا اس سچویشن کے اوپر اس پوائنٹ کے اوپر آکے جو نا وہ بات ختم ہوئی تھی لیکن کیا تھا کہ چونکہ کانٹیکٹ ان کی طرف سے ہوا تھا اور میرے ایکس فیانسی جو ہیں انہوں نے کال کیا انہوں نے پہلے ٹیکسٹ کیا کانٹیکٹ کیا پھر وہ ملے اور انہوں نے اس چیز کا یقین دلایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر سے جو نا وہ اس رشتے کو ریوائیو کریں کہتی ابھی میری ان کے ساتھ یہ بات چیت چلی رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ یہ ان کی فیملی کنونس نہیں تو کیسے یہ بات بنے گی لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اسی لیے مجھے پہلے کانٹیکٹ کیا کہ وہ میرا رسپونس دیکھنا چاہتے تھے جب میں نے بھی ان کے رسپونس کے جواب میں ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے پر رضا مند ہو گئی تو ہماری بات چیت کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ ایک پوزیٹیوٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی اور ایسا لگا کہ ہم دونوں ہی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے یہ رشتہ قائم ہو جائے جب تک کہ ہم دونوں وہ اس چیز پر کنونس ہوئے کہ ہاں ہم اس رشتے کو جو ہے وہ پھر سے قائم کرنا چاہتے ہیں اور جو ہے وہ ہم اپنی فیملی سے پھر سے بات کریں گے تب تک ایسا تھا تقریباً سال ہو چکا تھا اور میں تین دفعہ سوہ لاکھ دروشریف کا ختم جو ہے وہ کر چکی تھی اور چوتھی دفعہ جو ہے وہ میں نے دروشریف کا ختم شروع کر لیا ہوا تھا سوہ لاکھ دروشریف کی جب بھی میں نے منت مانی تو یہ تو وہ تھا جو میں گن کے پڑتی تھی اور میں ڈیلی جتنا بھی پڑتی تھی وہ میں لکھ لیتی تھی تاکہ کوئی بھی کنفیوزن نہ ہو یا کچھ مس نہ ہو جائے لیکن اس کے علاوہ ایسا تھا کہ میں چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے وہ یہ پڑتی رہتی تھی دروشریفی اور ساسا جو ہے وہ استفار کا ورد بھی جاری رہتا تھا تحجد میری قائم تھی اور چل رہی تھی اور کوشش ہوتی تھی کہ نمازوں میں بریک نہ آئے اور نمازوں میں بھی جو ہے وہ پابندی کے ساتھ میں کاربند رہوں پھر چوتھی جفعہ جب میں نے دروشریف پڑھنا شروع کیا سوال لاکھ دفعہ تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے جیسے جیسے میرے دروشریف کی تعداد بڑھ رہی تھی تو پھر میں نے اس کے سمراد دیکھنا شروع کیے دروشریف تو میں اب کہتی ہوں کہ وردی ایسا ہے جو آیا اس لیے کہ آپ کی پرابلمز کو ختم کرتا چلا جاتا ہے اور آپ کی ہر پرابلم کو خوشی سے بدلتا چلا جاتا ہے پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے بات کرنا شروع کی تھوڑا سا ٹائم لگا اور تقریباً تین سے چار مہینے کا ٹائم تھا جب انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور فائنلی اس کے بعد جو ہے وہ ان کے گھر والے بھی مان گئے گھر والوں نے بھی جو ہے وہ مجھ سے بھی بات کی اور میرے گھر والوں سے بات کی اور عزماندی کا جو ہے وہ اظہار کیا اور سسرالوانوں نے جو ہے وہ بقاعدہ مجھ سے بات کر کے یہ بولا کہ اب ہم پوری پچھلی باتیں جو ہے وہ بھول کر اور انشاءاللہ ایک دوبارہ سے جو ہے ایک نیو بیگننگ ہوگی یہ سب کچھ جو میں آپ کو بتا رہے ہوں یہ کسی موجز سے کم نہیں تھا کیونکہ جس طرح کی باتیں جو ہے وہ دونی فیملیز میں ہو گئی تھیں اور جتنا بڑا جھگڑا ہوا تھا اس میں یہ دور دور تک جو ہے وہ possible نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ پھر سے کوئی سال کے بعد جو ہے وہ پھر contact کر لیں گے اور ان کی ہی طرف سے contact ہوگا اور انہی کی طرف سے یہ بات ہوگی کہ وہ پچھلی ساری باتیں بھول کے پھر سے جو ہے وہ میرے ساتھ ہی رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں ابھی چھوٹی عید گزری ہے چھوٹی عید کے بعد جو ہے وہ میرا رشتہ پکا ہو گیا اور انشاءاللہ آئندہ چند مہینوں کے اندر اندر شادی کی date بھی confirm ہے اور میں انشاءاللہ شادی ہو کے اپنے گھر میں well settle ہو جاؤں گی آپ سارے لوگوں کے ساتھ یہ سب شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب بہت پریشان ہوتے ہیں میں اپنی پریشانی آپ کو اس لیے بتانا چاہتی تھی کہ اتنے مشکل حالات میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالی نے میرے لیے اس طرح موجزے کیے دروشریف استغفال اور تحجد سے جڑ جانے کی وجہ سے کہ آج میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو میری وہ زندگی جس میں یقین ایمان سب ہل گیا تھا اتنی اداسی اور پریشانی تھی آج میری زندگی بہت خوشگوار اور آسان ہو گئی ہے اور ما شاءاللہ سے زندگی میں اتنی خوشیاں ہیں کہ میں دونوں ہاتھوں سے اپنی خوشیاں اور کامیابیاں سمیٹ رہی ہوں وہ لڑکی جو کہ بہت اداس رہتی تھی اتنا زیادہ میں دعائیں مانگتی تھی اور اتنی تڑپ ہوتی تھی آج ما شاءاللہ سے مجھ سے جو بھی لوگ ملتے ہیں آج لوگ جس لڑکی سے مل رہے ہوتے ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ خوش مطمئن اور اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی بہت بھلا کرنے کا جذبہ رکھنے والی لڑکی ہے اب تو میرا یہ حال ہو گیا کہ میں کسی کو بھی پریشانی میں دیکھتی ہوں اپنے اردگرد تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کو دروشری فڑھنا ہے اور آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب سے میں نے تحجد استفار اور دروشری کے ساتھ اپنا کنیکشن بنایا میرا اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایک دیفرنٹ لیول پہ چلا گیا ہے اور اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ہر کسی کو جو ہے نا وہ دروشریف کی دعوت دوں اور لوگوں کو جو ہے ان کے رب سے جوڑنے کے کام میں مشہول ہو جاؤں اور یہ نیکی بھی جو ہے میرے اکانٹ میں ضرور آئے انشاءاللہ اب دروشریف کی دعوت دینا جو ہے وہ بھی میرے ایک مشن میں شامل ہو چکا جس کی ایک کڑی یہ ہے کہ میں نے اپنی سٹوری جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ سب جو ہے آپ میں سے کوئی بھی اس طرح کسی مشکل میں ہو تو ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے رب تعالیٰ پہ یقین کر کے کیسے جوڑ جانا جب آپ دروشریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دروشریف ہر لحاظ سے جو ہے وہ آپ کی تربیت کرتا ہے جہاں جہاں آپ کی دعوت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں دوا ہوتی ہے اور جہاں آپ کے لئے دعا سے کام ہونا ہوتا ہے تو وہاں آپ کی دعا کام کرتی ہے یعنی دروشریف ایک مکمل پیکج ہے آپ کی خوشیوں کو آپ تک لانے کے لئے اور آپ کی زندگی کو بہترین سے بہترین سے بہترین کرنے کے لئے جزاک اللہ خیر سسٹر آپ میں سے کسی کو بھی اگر اپنی میریکل سٹوری میسا شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا پہ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں انسٹا کا آئی ڈیا بھی آپ کے سکرین کے اوپر جو ہے وہ ڈسپلی ہو رہا ہوگا اپنا بہت خیال رکھیں خوب دروشریف پڑھیں اور ملتے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ